بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو آج ہم آپ کی گریڈ ٹو کلاس ٹو کی انگلیش کی اس بک سے اپنی اگلی ایکسائز کو سالف کرنے جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو چلیں آئے بچو ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بے ساتھ پڑھنا ہے اس بک سے تو بچو آپ کے بک پیج نمبر ففٹین پہ کونسے پیج نمبر بک ففٹین پہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم نے اپنا this is a book a اور this is an apple ہم نے پڑھا تھا کہ جو آپ کے ووولز ہیں اس کے ساتھ آپ an use کرتے ہو اور جو ووولز نہیں ہوتے جو simple alphabet اس کے ساتھ آپ a use کرتے ہو سو ہم اب لاسٹ کلاس میں اپنا 5 تک کر چکے تھے this is an ink port ٹھیک ہے اب ہم اگلا کریں گے یہ کیا ہے arrow ٹھیک ہے arrow ٹھیک ہے سو arrow کا جو a ہے وہ کیا ہے آپ کا ووول ہے q a e i o u arrow کا جو a ہے وہ ہے آپ کا alphabet ٹھیک ہے so this is an arrow کیوں an arrow کیوں because arrow کا جو a ہے وہ آپ کا alphabet ہے so this is an arrow ٹھیک ہے جو آپ کا ووول ہے ٹھیک ہے جو آپ کا a جو ہے یہ آپ کا ووول ہے ووول کے ساتھ ہمیشہ ہم an use کرتے ہیں this is an arrow اس کے بعد ہے all ٹھیک ہے o w l all ٹھیک ہے all ٹھیک ہے so all کا جو all ہے o جو ہے وہ آپ کا کس سے use ہو رہا ہے کس سے start ہو رہا ہے آپ کا آپ کا ووول ہے کیوں a e i o u so اس کے لئے ہم use کریں گے this is an all an all کیوں کیوں کہ all جو ہے آپ کا o سے start ہو رہا ہے اور o آپ کا ووول ہے ووول کے لئے ہم ہمیشہ an use کرتے ہیں اس کے بعد ہے line so line کا l آپ دیکھیں ووول ہے a e i o u نہیں line آپ کا ووول نہیں ہے so اس کے لئے آپ لکھیں گے this is a line this is a line کیا ہے this is a line کیونکہ line آپ کا ووول نہیں ہے اس کے بعد ہے egg egg آپ کا ووول ہے because definitely e آپ کا egg جو ہے آپ کا ووول ہے کیونکہ e سے start ہو رہا ہے اور a e i o u ووول ہے so اس کے لئے آپ لکھیں گے this is an egg this is an egg because آپ کا egg جو ہے وہ ووول ہے last میں آپ کے پاس ہے empire so empire آپ کا کیا ووول ہے a e i o u yeah you are اس لئے you اس کا مطلب empire بھی ووول ہے so اس کے لئے آپ لکھیں گے this is an empire an empire کیوں because empire کا u جو ہے وہ آپ کا ووول ہے دیکھیں آپ نے بتانا تھا کس کے ساتھ آپ a لگاتے ہیں single alphabet جو ہوتے ہیں اس ساتھ آپ a لگاتے ہیں اور جو آپ کے ووول اس کے ساتھ آپ an use کرتے ہیں so پہلا آپ کے پاس تھا this is a jelly پھر تھا this is a mouse ٹھیک ہے this is a ostrich this is a bell ٹھیک ہے this is an ink port ink port کیوں کیوں کہ آئی آپ کا ووول ہے پھر تھا this is an arrow ٹھیک ہے پھر تھا this is an all پھر تھا this is a loin loin کا l جو آپ کا ہے وہ single ہے single simple alphabet ہے اس لئے آپ کا a loin پھر تھا this is an egg an egg کیوں کیوں کہ egg آپ کا ووول سے سٹارٹ ہو رہا ہے so an egg last میں تھا this is an empire empire کا u جو آپ کا ووول سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس لئے this is an empire so امید آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ کو آکے پڑھائیں گے اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ